پانچ راجیوں کے رجحان کے بعد اب بی جے پی کھیمے میں خوشی کی لہر ہے اور آسام میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترکتوں میں سرکار بننے کے لیے ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں جہاں تک کیرل، تامیلاڈو اور پشیم بنگال کا سوال ہے ہماری پارٹی بھوشے کی ایک مجبوط پارٹی کی جو گنیاد ہے وہ اس چناؤ پرینام کے مادیم سے رکھے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جنادھار میں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو شتری اوستار ہے وہ اس چناؤ میں پربل روپ سے دیکھنے کو ملے کانگریس مکتہ سم بن رہا ہے ایک اچھی سرکار آنے کے سماؤنا ہے کونسا سنٹیمنٹ ہاں تو آپ کو لگتا ہے کہ آسام کو جنتہ پر لب آگے نہیں آسام میں جس طریقے کا بھرشتہ چار تھا لوٹ تھا پرہن تھا جانور سے لے کے آدمی تک مارے جا رہے تھے رائنوں کی ہتیا ہو رہی تھی سڑکوں پر کھلے آم مہلاؤں کے ساتھ بلاتکار اور چھڑکانی ہو رہی تھی آئے دن لوٹ اور ہتیا کا دور چل رہا تھا ان سب چیزوں کے باوجود آسام جو اصورچت ہوتا چلا جا رہا تھا ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں کی جنتہ نے نیڑے لیا کہ اگر آسام کو کوئی بچا سکتا ہے تو کیول بھارتی جنتہ پارٹی بچا سکتی ہے اور اس کو لے کر کے لوگوں نے آثرباد دیا اور آج یہ آسام ہے آیا ایلائنس سے بہت اچھا تھا سب لوگ مل کر کے ہم لوگ چناؤ لڑے اس کے قرارن سے ایک واتابون مڈا جنتہ میں ایک بشواس آیا کہ آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی ہی سرکار بنا سکتی ہے اس کے گڑ بندھن کے لوگی تو اصام بی جے پی کے نیتا سامنے آیا ہے اور خوشی اب صاف دکھنے لگی ہے کیونکہ اصام میں پہلی بار بی جے پی کی سرکار بننے جا رہی ہے اور دیش کے ان چار راجیوں کی اگر بات کریں تو وہاں بھی بی جے پی کو اب بڑھت ملتی ہوئی دکھ رہی ہے پارٹی کا جاندھار بڑھتا ہوا دکھنے لگا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پارٹی میں خوشی کی لہر ہے